اسلام علیکم ناظرین ابھی ہم موجود ہیں وادی نیلم لوات میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ سے ایک انکل ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم انکل بھی انکل آپ کا کیا نام ہے؟ محمد رفیق محمد رفیق صاحب اچھا رفیق انکل مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو نظر سے کیا دیکھیں یہ تو سب مطلب ہے گیا ہوا کشمیر ہے جب تو کوئی حکمران صحیح نہیں آئے تو یہ تو سمجھو گیا ہوا ہے یہ نہیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حکمرانوں نے کوئی صحیح کام نہیں کیا تو یہ کشمیر چلا جائے گی یہ چلا جائے گی گیا چلا ہی ہے نا وہ تو جمبو کشمیر جو تھا وہ تو گیا یہ ٹپڑا بچا ہوا یہ بھی چلا جائے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے پاکستانی حکمران کو؟ یہ کہ باہر کے جو بھالک ملک ہیں ان کے ساتھ میل کی کچھ آل کرنے چاہیے سیدھا جنگ لڑے بس اگر خدا نہ خواستک کہہ رہے ہیں کہ آپشن مضاقرات کے آپشن ختم ہو گئے ہمارے بی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مضاقرات نہیں ہو سکتے تو ان کے پاس آخری آپشن انڈیا بھی نہیں مان رہا اور تو آخری آپشن تو بچتا جنگ آئی ہے جنگ جنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جنگ ہوگی تو نقصان آپ کیا ہوگی؟ نقصان تو ہوگا لیکن ایک دفعہ جانتے چھو چاہیے یا سمجھے ایک دفعہ بات بات ختم ہوگی بس جو بجنا ہے یہ لبات ایک ایسی جگہا کہ دوسری طرف ایل او سی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ریلیٹی بھی وہاں ہوتے ہوں گے بلکل ہے آپ ان سے ملتے جلتے ہیں یا کتنا عرصہ ہوا نہیں ملے ہیں نہیں نہیں کافی عرصہ ہوا کہاں جانے دیتے ہیں یعنی کہ پہلے جب یہاں پر ڈولی سسٹم ہوتا تھا تو آپ لوگ ملتے تھے جب سے ڈولی سسٹم ختم ہوا ہے آپ لوگ ملنا ختم ہو گیا ختم ہو گیا کوئی رابطہ نہیں ہے کچھ نہیں پہلے جو لوگ بیزے پہ بھی جاتے تھے ہمارے چینل کے تھروں انکل جی آپ گورنمنٹ کو کیا میسیج دیں گے اور پاکستان کی عوام کو کیا میسیج دیں گے گورنمنٹ کو میسیج یہ ہی ہے کہ خدا رہا کر کے ہم غریبوں کو جوالا بچائیں بس اور پاکستانی عوام سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی عوام سے بھی یہ ہماری رکوش ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کریں نہیں اور بھمر کر کی پاکستانی بھی آئے ہم بھی کشمیری ہے سب مل کے پار کریں گے بس اللہ اللہ صحیح فضل جی نظرین گفتار حسین ناتک انفارمر نیوز لوات وادی نیلہ